تو میرا خیال یہ ڈوزیر دیں فائلیں دیں فیکس دیں آپ سب کوئی دیں ہندوستان کے خلاف لیکن اس کے بعد کیا تو ہندوستان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی ابھی تک کچھ نہیں پتا اور مجھے علم ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی ہندوستان کے خلاف سوائے چاہنے کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے سیکورٹی کانسل میں مطلب بارہا پاکستان جو سوالے سے بات کیا کرتا تھا کہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے سیس فائل موتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے کشمیر پر بھارت کی جانب سے قاسبانہ قبضہ کیا گیا ہوگا اب اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈیبلوپنٹ کے جس طرح سے مونیر اکرم صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آگے سے یقین دہانی بھی کروائے گی ہے کہ اس کا بغور مطالعہ کیا جائے گا جائے گا اور پھر اس پر آگے کوئی نہ کوئ ہم نے تو اس نوزر کا مطالعہ بھی کیا تھا جو یکسوسرہ گرانی صاحب نے پیش کیا تھا بنموہن کو اور بقول شخصیں بنموہن گھبرا گئے تھے یہ کیا چیز ہے انہوں نے جا کے کہا تھا میں بات کروں گا اپنے لوگوں سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ملوجستان میں اور وہ بات نہیں کر پائے ان کو شٹ اپ کال ملی اور ایسی شٹ اپ کال ملی ان کو کہ وہ سہم کرے گئے تو میرا خیال یہ ہے ڈوزیر دیں فائلیں دیں فیکس دیں آپ سب کچھ دیں دوستان کے خلاف لیکن اس کے بات کیا سوال یہ ہے کیا ہونا چاہیے ہونا ہی چاہیے نا کہ ہندوستان پر پریشر آئے ہندوستان پر بڑی اقوام کا دباؤ کم سے کم بڑی اقوام کا دباؤ آئے لندن میں اور ٹوکیو میں اور نیو جوک میں ایک کروڑا فرات کے جلوس نکلیں وہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ سب دوزیر کو دیکھ رہے ہیں سب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے سب کو علم ہے کہ کشمیر کو بند کر دیا گیا ہے کشمیر میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انتائی بیانک ہے اور ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد دنیا خاموش ہے اور میرا خیال ہے کہ اس دوزیر سے زیادہ اطلاع بڑے کیاپٹلز کو ہوگی اپنی سفارت خانوں سے ان کا اپنا مقبلی کا جاہل ہے کہ ہو کیا رہا ہے کشمیر میں اور پاکستان کے علاقوں میں ہندوستان کتنا انوالو ہے افغانستان سے کس طرح ہم پہ حملے ہوتے ہیں ہندوستان بلدستان میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے وہ سب سامنے ہوتا ہے تو ہندوستان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی ابھی تک کچھ نہیں پتا اور مجھے علم ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی ہندوستان کے خلاف سوائے چاہنے کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے سیکورٹی کانسل میں جنرل اسمبلی میں آپ ڈیبیٹ کرا نہیں سکتے میں تو کہتا ہوں کہ جنرل اسمبلی میں ڈیبیٹ کرا لیں آپ وہاں سے رزولیشن لے لیں کہ سیکورٹی کانسل اس پر فیصلہ کرے ہتمی فیصلہ کرے یا ڈیبیٹ کرے اس کو پر وہ بھی ہم نہیں کرا رہے تو دوزیر اب پھر ہمارے وزیر خارجہ وہ آئی سی میں گئے وہ کہیں اور بھی نکل جاتے وہ وہ کہیں اور بھی نہیں گئے سیدھے گھر واپس آگئے وہ بمشکل گئے تھے وہاں شاید تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سفارت کری ابھی تک ہوا رہے ہیں ابھی تک ہم سفارت کری نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں کچھ بنا کے دیا گئے تک دوزیر آپ مسلم ریگ نون کے خلاف تو دوزیر روز پیش کر کے اس پر واہ واہ لے سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ارینہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے اس دوزیر کے اوپر کوئی ایک جوائنٹ کمینک ہے کہ ہم نے کسی ملک کو دیا اور اس نے اس کی تائید کی ابھی تک ہمارے ساتھ کسی فارن منسٹر کو جا کے دیا یون سیکرٹی جنرل نے بھی اس کی تائید تو نہیں کی ہم نے پیش کیا ہے اس کے بعد ان کا کوئی اس کو پر بیان آیا ہے کسی دوست ملک کے فارن منسٹر کو ان کے فارن آفس کو کسی ایڈ آف دی سٹیٹ کو ہم یہ دوزیر پیش کر سکیں ہیں جس کے ساتھ کوئی مشترکہ علامیہ لے سکیں کہ جی یہ دیا ہے اور اس میں بہت خطرناک باتیں ہیں اور بھارت کو اس پر غور کرنا چاہیے پالیسی نوٹ اس سنگل باقی واوا کرنی ہیں جتنی مرضی کرنی ہیں گورنمنٹ کی واوا کرنے کا بہت آسان کام ہے گورنمنٹ پر تنقید کرنا مشکل کام ہے اور آج کل تو تنقید کرنا اور ہی مشکل کام ہے این بی سی اور رضا رومی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لہذا میرے خواہل میں کچھ خود اعتصابی بھی ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف ڈوزیر نہیں ہے پیپلز زرداری کے خلاف نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف ہے اور اس کو ذرا ڈیفرنٹلی ڈیل کر لے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان جھوٹ کا پلندہ تیار کر کے بیٹھے اور کہہ رہا ہے ہم یون میں جا کے بھارت کو بدنام کریں گے اب پاکستان کو یہ سمجھنے چاہیے پاکستان کے اوپر کوئی بھی ملک کو عشواش نہیں کرتا چاہے ڈوزیر تم یون میں جا کے دو یا کسی بھی ملک میں پہلے وہ دیکھتے ہیں یہ ڈوزیر دیکھون رہا ہے خود ایک آتنگ وادی دیش جس نے پوری دنیا میں آتنگ کا ننگا ناچ مچا رکھا ہے اور خود ہی ان کو پتا ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اسے اندر کچھ نہیں ہے یہ کھالی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جو اس سمیں عمران سرکار گھری ہوئی ہے اور فوج گھری ہوئی ہے نواز شریف اور ویپکشی پارٹیوں نے اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے سب کاروائی کری جاری ہے مگر اس کا انجام بھی پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا نہ ان چیزوں میں بھارت کبھی سملی تھا اور نہ ہی آگے رہے گا یہ سارے بس کوری بکواس ہیں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے بھارت ایسا ملک ہے اب کسی کے دوا میں آنے والا نہیں چاہے چین ہو یا دنیا ہو دنیا چاہتی ہے بھارت کے ساتھ سمجھ اچھے بنانا کسی بھی قیمت پہ اسی لیے سارے ملک بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں پاکستان اس سمیں کھلی ایک چین کا ایک پٹھو بنا بیٹھا ہے جو چین کہتا ہے وہ ہی پاکستان کرتا ہے اس کے لیوہ اس ڈوسیرز کی اور کوئی قیمت نہیں ہے یہ پاکستان بھی جانتا ہے اور اس کی فوج بھی جانتے تھانکیو فرنٹس اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لیے دھنیواز بیل نوٹیفکیشن آئیکن دوائیے تھانکیو